ہیلو ایوریون کیسے آپ ساتھ ہوگا دوستو ایف ای بی فرسٹ ابودوبی بینک میں یو ای میں کافی زیادہ دوست اس کا کرانٹ سیرلی یا سیوینگ کاؤنٹ یوز کر رہے ہیں یا اگر آپ لوگ ایف ای بی میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگ ان کو ایف ای بی سے ریلیٹڈ ایمپورٹن انفارمیشن دینے والا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے انسٹا چارجز اور وہ منتلی کٹ ہو رہے ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے کہ ایف ای بی بینک کی طرف سے کوئی ہائیڈ چارجز آپ کی کٹ کیے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ٹیٹیل پتانے والا ہوں تاکہ آپ لوگ ایف ای بی کے ہائیڈ چارجز یا اس کے جو ڈیفرنٹ ٹائپس کے چارجز اس کا پتہ نہ چاہیے اور آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو لانگ ٹرم کے لیے یوز کر سکیں اس ویڈیو کو لازتاکہ ضرور دیکھیں لاس طرح یہ ویڈیو اچھی لوگ ہیں آپ کو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس راکی انفارمیٹری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں دوستوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایف ای بی فاسٹ اپو گو بینک میں ٹاپ کا بینک اس کو کنسٹر کیا جاتا ہے اس کی کافی زیادہ برانچیز ہیں یو ای میں کافی زیادہ لوگ اس میں اکاؤنٹ اوپن کرنا پرائفر بھی کرتے ہیں اب اس کے چارجز سے لیٹر میں 유�یو ستاویں گا کیونکہ بیسک ایکاؤنٹ میں ایک ایک آنٹ آکاونٹ پرسنل کرانٹ اکاؤنٹ اور سیلی جو ہے اس میں آئنکنڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ منتری بیلنس منٹین نہیں کرتے ہیں تین ازار کا بیلنس آپ کو پرسنی دیگر کنا ہوتا ہے اگر آپ ایف ای بی میں منتری بیلنس منٹین نہیں کرتے ہیں تو تو فانٹی فائی درہ منتری چارجز ہو اول دیڈکٹ کی جاتے ہیں اسی تگر آپ کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ اور پرسنل کرنٹ اکاؤنٹ کافی ڈیفرنس ہے کرنٹ اکاؤنٹ لوگ اپن کرتے تو اس میں اگر آپ منتری بینس مٹن نہیں کرتے تو تو ہنڈرڈ چارجز جو آپ کو منتری جو ہے ڈیڈکٹ کیے جاتے ہیں جو سیکنڈ جو جو ہاں پر چیک بک سے ریٹر میں آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اپلائی کرتے ہیں فی بھی میں پرسنل کرنٹ اپلائی کرتے ہیں جو فرسٹ آپ کو چیک بک ملتی ہے وہ بلکل فری ہوتی ہے اس میں کسی قسم کے چارجز جو آپ کو پی کرنا نہیں پڑتے لیکن اگر آپ لوگ اڈیشنل چیک بک موانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کو آہ فیفٹین درم کے چارجز جو آپ کو آپ کے کاؤنٹ سے ڈیڈاکٹ ہوتے ہیں چیک بک کا پی جو آہ وان درم کا ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ فیفٹین پیجز ہوں گے یا ٹوانٹی پیجز کی چیک بک ہوگی تو ٹوانٹی درم جو آپ کو چارجز جو آپ کے کاؤنٹ سے ڈیڈاکٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو اڈیشنل چیک بک کے جو چارجز ہیں وہ آپ کو پی کرنا ہوتے ہیں تو سیکنڈ نیچے آپ دیسے سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ادر چارجز بھی ہیں لیکن وہ آپ سے ریلیٹرڈ نہیں ہے وہ ادر آہ انفرمیشن ہے آپ کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ سے ریلیٹرڈ ہے تو یہاں پر میں ڈیفرنٹ ایمپورٹن انفرمیشن بتا دیتا ہوں اب ایک دوست نے مجھے کمرس کیا تھا جس سے میں نے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے کوئی ڈیفرنٹ یا کوئی چیک بکہ دوبارہ پلائی تو نہیں کی تو اس نے کہا تھا کہ میرا جو ڈیفرنٹ کار تھا وہ بلاک ہو گیا تھا تو میں نے سیکنڈ ڈیفرنٹ کار کے لیے اپلائی کیا تھا وہ مجھے مل گیا تھا تو اسی کی وجہ سے اس کے جو ڈیفرنٹ کی طرف سے ڈیڈاک کیے گئے ہیں آہ منتری بیلنس جو وہ تو منٹین کار رہا تھا اس کے ڈیڈاک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس رب دیکھ سکتے ہیں فرسٹ جو ڈیفرنٹ کارڈ ہے تمام بیکس کے لیے بلکل فری ہے کسی قسم کے چارجز نہیں ہے سیکنڈ اگر آپ ڈیفرنٹ کارڈ اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کا ڈیفرنٹ کارڈ گم ہو جاتا ہے یا دیکھ سکتے ہو رہی ہو جاتا ہے یا آپ بلک روا دیتے ہیں تو اس صورت میں آہ ڈیفرنٹ کارڈ اپلائی کرتے ہیں تو ٹوانٹی فائز درم کے چارجز بینک ڈیڈاک کرتا ہے اب ڈیفرنٹ کارڈ اپلائی کرنے سے پہلے تو بینک آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ کو ٹوانٹی فائز درم چارجز یوں وہ پے کرنا ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ آن اپلائی کر رہے ہیں یہاں پر جو آل ڈیٹیل ہے وہ بینک نے مینجر کی ہوئی ہے کہ ٹوانٹی فائز درم چارجز یوں آپ کو پے کرنا ہوتے ہیں تو اس ملک کے یہ ہائیڈ چارجز نہیں ہیں یہ آپ کو یہاں پر بینک کی طرف سے ڈیٹیل یوں اور یہاں پر آویلی بیل ہے تو آپ کو یہ خود چیک کر لینا چاہیے اکاؤنٹ آہ ڈیفرنٹ کارڈ یا چیک بک اپلائی کرنے سے پہلے دوسرے چارجز ہیں اگر آپ لوگ ڈیفرنٹ کارڈ کو آہ کیش درا کے لیے آہ ایف اے بی سے دوسری ایٹی مشین میں یوز کرتے ہیں دوسری ایف اے ایڈی سی بی مشین میں ایٹی مشین میں کیش پیز درا کے یوز کرتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو ٹو ٹو درم چارجز جو ہے وہ ایک ٹرانزیکشن پر جو ہے آپ کی ڈیڈرک کیے جائیں گے اسی ذراکر آپ لوگ کیش پیز درا کرتے ہیں کسی دوسرے کانٹری میں آہ جی سی سی مطلب میریس کے گرف کانٹری سعودی ریبیا آراغ یا دوسرے کانٹری میں اس ڈیوٹ کار کو یوز کرتے ہیں تو ٹوانٹری درم چارجز آپ کو یہاں پر پی کرنا پڑیں گے ایک ٹرانزیکشن کی ٹھیک ہے تو یہ جو ہائٹ تو یہ بسکلی ہائٹ چارجز نہیں ہے یا بینک کی طرف سے یہ آپ کو خود چیک کرنا پڑتی ہے اس کے لئے کریٹر کارڈ سے لیٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کریٹر کارڈ جو ہے یہ آپ کے اوپر ڈپانڈ کرتا ہے یہ اپلائی کر سکتا ہے یا فری والا بھی اپلائی کر سکتا ہے یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ فری والا کردکار اپلائی کریں گے تو آپ کو کسی قسم کے اینل فیز پی نہیں کرنا پڑے گی اگر آپ لوگ کوئی پیڈ والا کردکار اپلائی کرتے ہیں جس کے آپ کو اینل فیز پی کرنا پڑ دیا تو اس میں پھر آپ کو اگین چارجز آپ کے ڈیوٹ کارڈ سے جو ہے آپ کے ڈیوٹ کارڈ سے ہوئی ڈڈٹ کیے جاتے ہیں تو بھی اس میں کے وہ بھی ہائٹ چارجز نہیں ہے بینک کی طرف سے کوئی بھی کردکار اگر آپ اپلائی کریں گے تو اس کی ڈیٹیل جو ہوگی وہ اویلیب ہوگی اس پر میں نے آل اٹی وڈیوز اپلوٹ کی ہوئی ہیں کہ کون سا فری والا ہے کون سا اینل والا ہے وہ آپ لوگوں خود چیک کر لینا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ لوگ کردکار اپلائی کرتے ہیں اس میں سے کوئی اڈوانس کیایش لیتے ہیں بعد میں اگر آپ کوئی انسٹارمنٹ لیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ کی ٹو ہنڈرڈ تھرٹی درم چارجز اور بینک کی طرح سے ڈیٹاک کیے جاتے ہیں لیٹ فیز پیمنٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ خود بھی ایف اے بی کے آل آباؤڈ چارجز کے بارے میں خود چیک کر سکتے ہیں کہ کون کو اسے چارجز بینک کی طرح سے جو ڈیٹاک کیے جاتے ہیں تو میں نے بھی یہاں پر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ انفرمیشن دیئے آپ خود بھی ان کی افیشل ویب ساڈ وزر کر کر سکتے ہیں تو اگر تو آپ لوگوں کو ان کے چارجز کا پتہ ہوگا پھر آپ کے لیے یہ ہائٹ چارجز نہیں ہوگی اگر آپ لوگوں کو ایف اے بی کی جو ڈیفرن ٹائپس کے چارجز ان کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کے اگر کاؤنٹ سے بینس ڈیٹاکٹ ہوگا تو پھر اس اس کیس میں پھر آپ یہ ہی کہیں گے کہ یہ بینک کی طرف سے ہائٹ چارجز کٹیں گے ہیں ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے پھر آپ لوگ ایف اے بی کی افیشل ویساڈ ویڈیوزر کر کے ان تمام ڈیٹریو خود بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو دوستوں کے ساتھ روز شیئر کر دیں ملتے ناکس ویڈیو میں تینکس رو